بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں روبین آسک آج میں آپ کو چنے کی دال پیاز بنانا بتاؤں گی ویسے تو چنے کی دال مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے مگر یہ چنے کی دال پیاز جو ہے اپنے آپ میں ایک آلک زائقہ رکھتی ہے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں اس کے لیے ہم نے تقریباً 200 گرام یا ایک پا ہم نے چنے کی دال لی تھی اور اس کو تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ میں نے بھگویا ہے بھگوینے سے یہ ہوتا ہے کہ دال کلنے میں زرہ جلدی گلتی ہے اور مزید اس کے لیے ہم نے تقریباً یہ جتنی دال تھی کیونکہ ہم چنے کی دال پیاز بنا رہے ہیں تو جتنی دالیں ہماری اتنی ہی ہماری پیاز ہے یہ بھی ہم نے تقریباً 200 گرام لیے پیاز اور اس کو ہم نے موٹے سلائس میں کٹ لیا ہے کچھ ہمیں کھٹائی کے ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم پیازیں استعمال کر رہے ہیں تو کچھ ہم نے کھٹائی کا استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہے سوکی کھٹائی سے میں نے پانی میں بھی ہویا ہے مزید مسالوں میں نمک جائے گا ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے دو چمچ ہم نے مرچے لیا ہے اور مرچے ہم نے کٹی بھی لیا ہے اس میں کٹی بھی مرچے ڈالیے گا تو اس کا ٹیسٹ ٹلک ہوگا نمک اور میرچ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ان دو چیزوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے بھی کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹیسپون ہم نے ہلتی لیا ہے ون ٹیسپون ہم نے پساوہ دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ یا ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ ہاف ٹیسپون ہم نے پساوہ گرام مسالہ لیا ہے مگر یہ پکنے کے بعد جائے گا اور کھٹائی بھی جب ہماری دال کل جائے گی تب ہم ڈالیں گے دو چمچ ہم نے تیل لیا ہے یہ ہم سون کے دال کو چڑھائیں گے تو اس میں سارے مسالوں کے ساتھ جائے گا کچھ چیزیں یہ ہم نے گارنیشن کے لیے لیا ہے ادھرک لیا ہے کچھ پودینے کے پتے لیا ہے ہری مرچے لیا ہے یہ بھی اوپر سے گارنیشن بچائیں گی بھگارج کے لیے ہمیں آدھا کپ ہم نے تیل لیا ہے ون ٹیسپون ہم نے یہ سفیز زیرا لیا ہے دو ہم نے ہری مرچے لیا ہے سلائس کریں گے اور دو تین جوے ہم نے لیا ہے لسن کے یہ تینوں چیزیں ہماری دال تیار ہونے کے بات بھگار لگائیں گے پھر یہ جائیں گی آئیے ہم دال کی تیاری کرتے اب اس میں ہم یہ دھو کے بھی گوئی تی دال اب اس میں باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے دو چمچ اویل ڈال دیا ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹیسپون ہم نے یہ پیسا و دھنیا دو ٹیسپون ہم نے کٹیووی مرچے اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے اب یہ پیسا و دھنیا پیسا و جو ہم نے گرہ مسالا لیا تھا یہ پکنے کے بعد ڈالیں گے اور جب دال ہماری گل جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر یہ سابت جو کھٹائی ہم نے ابھی گوئی ہے اس کو ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے پیاز پیاز رب کٹ کے رکھی تھی اس کی ہم آدھی اسٹم پکتے میں ڈالیں گے اور آدھی جو ہے ہم جب گل جائے گی تھوڑی دیر دم لگائیں گے تب ڈالیں گے تاکہ پیاز ہماری کھڑی کھڑی رہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیے اور یہ جو پانی ہے اس میں پانی جو میں نے دال میں بھویا تھا دھوکے یہ وہ پانی ہے اور اس میں مزید اور پانی جائے گا کیونکہ یہ دال گلے میں ہمارے ٹیم لے گی تو پانی تقریباً اس میں ایک لیٹر کے قریب میں نے پانی اور شامل کر آئے تاکہ یہ دال اچھی طریقے سے گل سکے اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دال سون کے پکایا جائے تو اس کا ٹیم زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب بھوائل آئے گا تو پھر ہم اسے ڈھکے ہلکے آج کر دیں گے اب یہ دال میں نا ہماری دال میں نا بھوائل آ چکا ہے ہماری دال میں اور اب اس کو ہم ہلکے آج پہ اتنی دیر پکائیں گے کہ دال اچھی طریقے سے گل جائے اسی پانی میں گل جائے مزید ہمیں پانی ڈالنا پڑے اب اس کو ہم ہلکے آج پہ گلنے کے لیے رکھ دیں گے جب دال ہماری آدھی سے زیادہ گل جائے گی تو پھر ہم اسے کھٹائی ڈالیں گے اب یہ دال ہماری تقریباً آدھے سے زیادہ ہو چکی ہے تین حصہ دال ہماری گل گئی ہے اب اس میں ہم اس اسٹیج پہ جو ہم نے پیاس بچائی تھی یہ دیکھیں دال جو ہے یہ دیکھیں دال پٹنا شروع ہو گئی یعنی کہ ہماری دال گل چکی ہے اور اس اسٹیج پہ ہم نے یہ جو پیاز آدھی بچائی تھی وہ پیاز ہم ڈالیں گے تاکہ یہ پیاز بھولے نہیں جو ہم نے ڈالی تھی پہلے وہ گل گئی اس میں اور یہ جو ہم نے کھٹائی بھگو کے رکھی تھی یہ کھٹائی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہاں سے توڑ کے ڈال دیں گے کیونکہ اگر ہم پہلے ہی سے ڈال دیتے تو پھر یہ دال گلنے میں زرہ ہماری پریشانی ہوتی اس لئے ہم نے اسے روکا ہوا تھا یہ دو ہری مرچے ہیں یہ بھی ہم کھٹ کے ڈال دیں گے اس لئے اس کا فلیور اچھا آئے گا یہ ہم نے دو ہری مرچے جو رکھی دی یہ بھی ہم نے اس میں کھٹ کے ڈال دیں اور اب ہم اسے ہلکے سے چلا کے اور دم پہ رکھ دیں گے ہم بگار کی تیاری کر لیتے جتی در میں یہ دم آئے گی اور پیاز ہماری گل جائے گی پیاز کی خوشبو جو ہے اس کے اندر رج بس جائے گی تو ہم اپنے بگار کی تیاری کرتے ہیں جتی در میں ہماری دال دم آ جائے گی تقریباً پانچ منٹ ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارے انہیں جو پیاز ڈالی ہیں وہ کرچین آ رہے اور تھوڑی گل جائے اب یہ بگار کے لیے ہم نے لسن بھی کٹ لیا ہے اور یہ ہم نے مرچے جو تھیں اسے بھی ہم نے کٹ لیا اور اس کے جو اندر کے بیج تھے وہ ہم نے ہٹا دی ہیں کیونکہ ان میں تیزی ہوتی ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہو اس لیے ہم نے اس کے بیج اٹھا دی ہیں خالی ہم جو ہے اس کا گرین پارٹ استعمال کریں گے اور یہ لسن کے جوے جو ہم نے تیل لیا تھے اس کے سلائس کر لی ہیں سفیز زیرا ہے اسے ہلکا سا کرچ کر لیں گے تھوڑا سا بریک کر کے دالیں گے تو میرے خیال سے کہ اس کی خوشبو اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اس لیے میں ہمیشہ بگار میں تھوڑا سا کھوٹ کے پر ڈالتی ہوں یا آدھا کب ہمارا آئل رکھا ہے بگار کے لیے یہ کچھ گارنیشن کے لیے ہم نے یہ گرم مسالہ ہافٹی سپون رکھا تھا یہ اپر سے ڈالیں گے کچھ پودینی کے پتے ہاتھ سے توڑ کے ڈالیں گے ہاتھ سے توڑ کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیر تک گرین رہتے ہیں کالی نہیں ہوتے چھوڑی سے یہ کالی ہو جاتے ہیں کچھ ہم نے ادھرک کے سلائس رکھے ہیں یہ ہم تھوڑا سا بھگار میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اپر سے گارنیشن میں ڈالیں گے اب یہ دال بھی ہماری دھم پہ آ چکی ہے اور اتنی ہی ہمیں تھوڑی سی اس کی سلبلہ رکھنے ہیں وہ زیادہ اسے پتلا نہیں رکھنا بہت زیادہ اسے تھک نہیں کرنا بس اسی اسٹیج پہ ہم نے اسے اتاننا ہے ہماری پیاس بھی ہو چکی ہے اب ہم اسے اتان لیں گے اور بھگار کے لیے فرائی پین رکھیں گے اب ہم بھگار بنا لیتے ہیں اس میں آدھا کپ جو ہم نے اوئل بچایا تھا وہ ڈالیں گے جب اوئل گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اسے لسن کے جوے ہم نے سلائس بنائے پہ بڑھا لیں گے اب یہ ہمارے لسن جو ہے گولڈن ہونا شروع ہو گیا اس کو زیادہ ڈاپ نہیں کریے گا برنہ جلے کی سے پلپو آنے لگتی ہے اسے گولڈن ہی رکھیں گے تو اس کی خوشبو اور دادا چکے آئے گی اب اسی سٹیج پہ ہم یہ اس میں زیرا سپیز زیرا ڈال دیں گے اسے میں نے ہلکا سا بیلن سے جو ہے اسے بریک کر رہا ہے بس ہلکا سا بریک کر رہا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور اوما اور اٹھے یہ ڈال دیں گے ہم اس میں لسن ہم پہلے اس لیے ڈالتے ہیں یہ لسن کو ٹیم لگتا ہے زیرا ڈالتے ہی اس کی خوشبو آنے لگتی ہے اب یہ ہم گنی سیلے ڈال دیں گے اور اس میں بہار کو ڈال کر پڑا دیں گے اب ہم کو بھگاہ ڈالنے سے پہلے یہ پہلے یہ پہلے پہلے اب یہ پہلے ہم پہلے ہم کو بھگاہ ڈالنے سے پہلے یہ پہلے 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 ہم ڈالیں گے پہلے چلی کی دال کعاش اسی طرح کیا بنا جس باتیں ہر چیز اپنے ذائقے میں اس کا محبت ہے آج کی ریسیپ ہے ہماری ریسیپ ہے ہماری چلی کی دال کعاش چلی کی دال کعاش گھول ہیں جسالہ پانی پانی میں آپ کو پسند کریں گے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ اس میں مزید ایک کپ یا آدھا کپ پانی جتنا ضرورت ہو گرم کر کے ڈال دے تاکہ دال اس میں گل سکے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دال گلنے پر آری اور پانی زیادہ ہے تو پھر یہ کریے کہ تیز آنچ کر کے اس کا پانی خوشک کر لیے گا کھٹائی ہم نے جب ڈالی جب تین حصہ دال گل چکی تھی کیونکہ کھٹائی پہلے ڈالتے تو اس سے دال ہماری گلتی نہیں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیس